رشتے کے لیے لڑکی کی تصویر دینا کیسا ہے؟ کیا رشتہ تلاش کرنے کے لیے باپردہ لڑکی کی تصویر لینا جائز ہے؟ یہ بھی مصباح ایمان کا ہی سوال ہے امریکہ سے دیکھئے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے بلا کراحت یہ تو حدیث میں اس کی ترغیب ہے رہا مسئلہ تصویر کا تو دیکھنا کی جب اجازت ہے تو بہتر یہ کہ تصویر نہ لی جائے اور اگر یہ مشکل ہے دیکھنا تو پھر ڈیجیٹل تصویر دکھا دی جائے لڑکے والوں کو سینٹ نہ کی جائے سینٹ کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ تصویر وائلل ہو جاتی ہے اور اگر بہت اعتماد ہے کہ یہ ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے تو لڑکے کو صرف لڑکے کو دکھانے کے لیے اور یہ یقین بھی ہو کہ لڑکے ہی کو دکھائیں گے یہ ادھر ادھر پورا محلہ نہیں دیکھے گا اس کو تو محلے سے میری مراد ہے وہ جو رشدار ہوتے ہیں سارے ہی آ جاتے ہیں یعنی نامحرم لوگ بھی آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو تو اگر صرف یہ امید ہو کہ یہ خاندانی لوگ ہیں اور صرف لڑکا دیکھ کے ڈیلیٹ کر دے گا یعنی واپس تو کیا ہوتی ہے اس میں ڈیلیٹ ہوتی ہے کر دے گا تو ٹھیک ہے پھر اس کی گنجائش ہے دبائی اور سعودیہ میں چکن کیسے استعمال کریں دبائی اور سعودیہ وغیرہ میں جو چکن موجود ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو یہاں کی پروڈکٹ ہے اور جو باہر سے آتی ہے دونوں کے بارے میں بتا دیں میسیز اشفاق دبائی سے سعودیہ وغیرہ میں بہت اس بارے میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے کبھی کہاں سے آ رہی ہے کبھی کہاں سے آ رہی ہے تو ہر دفعہ تحقیق ہوتی ہے تو کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے اس لئے اس بارے میں میں کوئی اب جنرلی کوئی جواب نہیں دیتا اس بارے میں آپ گوگل پہ لکھیں جامعہ تو رشید حلال فاؤنڈیشن ان کے پاس اپ ڈیٹ رہتی ہے کہ اب سعودیہ میں کون سی چکن استعمال ہو رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے صحیح طرح سے زبا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی بعض ایسی کمپنیاں جو حلال سیٹیفائیڈ ہوتی ہیں وہ مردار بیشنا شروع کر دیتی ہیں اور بعض حرام بیش رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حلال طریقے سے شروع کر دیتی ہیں تو ان میں یہ اتار شڑا ہوتا رہتا ہے تو اس لیے آپ گوگل پہ لکھیں جامعہ تو رشید حلال فاؤنڈیشن اور پھر وہاں جو نمبر آئے اس پہ کال کر کے آپ یہ مسئلہ پوچھیں اگر پاک چادر بچھا دیں تو ناپاک گدے کا گناہ ہوگا یہ کیسے سوال ہے بھئی نمرا محسن کراچی سے چھوٹا بچہ گدے پر پیشاپ کر دے اور بار بار دھونا ممکن نہ ہو تو اگر گدے پر صاف چادر بچھا دی جائے تو اس سے ناپاکی کا گناہ تو نہیں ہوگا نیز اگر کپڑے پر پیشاپ کر دے تو صرف وہی حصہ دھونا ہوگا یا پورا کپڑا دھونا ہوگا بھائی اگر ناپاک گدہ ہے اور وہ خوشک ہو گیا پیشاپ تو اس کے اوپر جب آپ دوسری چادر ڈالیں گے تھوڑی موٹی چادر ہو تاکہ پیشاپ کے بدبو اثرات نہ آئیں تو پھر اوپر جو حصہ ہے وہ پاک سمجھا جائے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ جو شریعت کا مزاج کے قریب ترین چیز ہے کہ یہ خواتین اس طرح سستی نہ کیا کریں بچے نے پیشاپ کر دیا ہے تو اس کو دھویں نیچے ٹب رکھ دیں گدے کے اوپر پانی ڈالیں جب وہ پانی آرپار ہونا شروع جائے گا تو دیکھ لیں تین دفعہ میں جتنا پانی آرپار ہوتا ہے تو گدہ پاک ہو جائے گا گیلا تو آلیڈی ہوئی چکا ہے تو اس نے پاک کر دینا چاہیے لیکن بہرحال نہیں کیا اور اوپر چادر ڈال دی تو بھی ٹھیک ہے اگر پیشاپ خوشک ہو چکا ہو کپڑے پر بچہ پیشاپ کر دے تو صرف وہی سا دھونا ہوگا پورا کپڑا نہیں دھویا جاتا قضاء عمری سے نفل نماز کا ثواب بھی مل جائے گا میں نے سنایا کہ قضاء عمری کی نمازیں اگر نفل نمازوں کے وقت میں پڑھیں جیسے شراک اور شاش کی نماز تو وہ نفل نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی کیا یہ بات صحیح ہے بنت آدم انڈیا سے نہیں صحیح ہے سو فیصد غلط ہے نفل نماز نفل پڑھنے سے یہ ہوگی قضاء عمری پڑھنے سے قضاء عمری کا گناہ ختم ہو جائے گا نفل کا ثواب نہیں ملے گا کیا سورج گرہن سورج کے لیے سزا ہے ام احمد ریاض جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سورج یا چاند کو سزا مل رہی ہے تو انہیں کس وجہ سے سزا مل رہی ہے برائے مہرمانی وزاد فرما دیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکیں بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ سورج و چاند کو سزا نہیں ملتی ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جب چاہتا ہے اللہ تعالی ان کو بینور کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے یہ سورج یا چاند کے کسی گناہ کی سزا نہیں ہے فاطمہ رکھا ہے اس کا کس طرح صحیح تلفظ ہے فاطمہ یعنی توا پر زیر کے ساتھ یا فاطمہ توئے پر ساکن کے ساتھ فاطمہ ہے توئے پر جو ہے نا توئے کا جو لفظ ہے اس پر زیر ہے طلاق کا ایک پیچیدہ مسئلہ شاہین صاحب منبی سے صاحب یا صاحبہ واللہ وعالم شوہر نے کہا اگر تم آج کے بعد اس دوسرے کمرے میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے اگر بیوی ایک سال بعد اس کمرے میں چلی جائے تو کیا یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں جبکہ وہ بعد میں کسی اور گھر میں منتقل ہو گئے تھے اور بیوی طلاق حاصل کرنے کے لیے اس کمرے میں چلی گئی بڑی کو یہ جیب بیوی ہے بھائی طلاق لینے جا رہی ہے اس بارے میں وضحات فرما دیں جی ہاں جی طلاق ہو جائے گی اگر وہ اس کمرے میں گئی ہے تو طلاق ہو جائے گی اگر شوہر نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کمرے میں گئی تو تمہیں طلاق یعنی آج کے بعد تو اگر صرف اتنا کہا تھا تو ایک طلاق ہو جائے گی اور اگر یوں کہا تھا تین طلاق ہیں تو تین ہو جائے گی لڑکی کے لیے ٹیڑی مانگ نکالنا کیسا ہے رمیساس طارق کراچی سے کیا لڑکی کا ٹیڑی مانگ نکالنا گناہ ہے کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے جی ہاں یہ صحیح نہیں ہے ٹیڑی مانگ نکالنا اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اور تغییر خلق اللہ کامل طور پر تو نہیں ہے لیکن اس کی بو ہے اس عمل میں اس لئے علماء نے منع کیا ہے تمام کتابوں میں یہ منع لکھا ہوا ہے مانگ آپ صرف بیچ کے نکال سکتے ہیں یا پیچھے سارے بال لے جائیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی تو سائٹ کی مانگ نہیں نکالنے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے گناہ کبیر ہے لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے